مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے آپ سب کے گزشتگان کے گناہوں کی مغفرت کے لیے بلندر سلامات اللہ سلام آپ سب کی حاضرین مجلس کی حاجات کے حصول کے لیے بلندر سلامات اللہم سلی علیہ محمد شہدہ کربلا اور اسیران کوفہ الشام علیہ السلام کے حضور خراج عقیدت اور سلام محبت کے لیے بلندر سلامات اللہم سلی علیہ محمد ماشاء اللہ اللہ واحد احاد الفرد سمد اللہی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفراً احاد ثم سوالات اور السلام علا اول عدد السيد الاوحد والنور المجسد العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الامجد مولانا اب القاسم محمد بصح اللہ علیہ وحبید وعَلَى آلِحِ الطَّيِّبِينَ الطَّهِرِينَ المَعْسُومِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ المُنتَجَبِينَ المَزْلُومِينَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي شَانِهِمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَهْمَ الْبَيْتِ وَيُتَاهِرَكُمْ تَطْهِيرًا اللَّهُ تَعَالِهُمْ لَعْسِيَّمَ عَلَىٰ إِمَامِنَا وَسَاحِبِنَا وَقَائِدْنَا بقیت اللہ فی زماننا روحی وعرواح العالمين له الفدع مولانا خجت بن الحسن العسکری اللہ حسنا رحمت اللہ علیہ احبابهم ولعنة اللہ علیہ من يوم يدابتهم لا ترجعون وقال اللہ فی مقام آخر وعزلفت الجنة للمتقین سلامات رحمت اللہ ومن قرآل فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بسم اللہ علیہ محمد معال محمد ملکِ بلندر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت خالقِ کون و مکا مالکِ وَخْدَهُ لَا شَرِیق خلیفہ شبہ ربعہ سلام مرحوم کے درجہ بلند فرمائے انہیں شفاعتِ حسنینِ کریمین نصیب فرمائے مالکِ مہربان جنت الفربوس میں عالی مقام عطا فرمائے آپ این کہنے والے سبی احباب کے تمام گزشتگان اور مرحومین پہ اپنی رحمت نچھاور فرمائے اور ہم لوگوں کو اپنے گزشتگان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے ان دعاوں کی قبولیت کے لیے کھلے دل سے بلندر صلی اللہ علیہ وسلم احباب ایمانی موت ادل حقیقت موت وہ یقینی عمر جس سے فرار ممکن نہیں ہے تو وہ جو ہاتھ میرے ساتھ رہے تھوڑا تھوڑا بولیں گے تب ہی میں کچھ ڈلیور کر پاؤں گا احباب اکرامی موت کو تو وہ بھی مانتے ہیں جو خالق موت و حیات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں آپ کی توجہ کے لیے وہ جملہ عرض کرنا چاہوں گا جو عموما میں مجالے سے ترہیم میں عرض کیا کرتا ہوں سرینکی کا جملہ یہ جوک فنادی مرونجنے اکھ کھول کے دید جہانتے کر توجہ فرمائیے گا یہ جوک فنادی مرونجنے اکھ کھول کے دید جہانتے کر اتبو چار ڈین بسر کرنے بھامیں دھکتے کر بھامیں چھانتے کر رب رزق جو دیندے کیا اہدے ایکو خرچ فقط شوشانتے کر نہیں جے قبر حشردہ سکھ چاہدیں کو جو خرچ حسین دینا تے کیا احواب غرامی ہم جتنا بھی اپنا اپنی حفاظت کا انتظام کر دیں بالآخر فنا ہے بالآخر موت ہے اور موت اپنے مقرع وقت سے ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں کرتی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی مریض کے متعلق یا امیدیں لگائے بیٹھے ہوتے ہیں وہ رسا کی بات کر رہا ہوں کہ شاید اب نہیں بچنے والا لیکن اگر اس کی زندگی باقی ہو تو خدا اسے پھر سے صحت عطا فرماتا ہے اور وہ پھر سے زندگی کی دور دھوپ میں شامل ہو جاتا ہے لیکن اگر وقت آخر آ چکا ہو تو اچھا بھلا انسان پھر اتنی بھی محلق نہیں ملتی کہ جو لقمہ توڑ کے موہ میں ڈالا ہے اسے نگل لے توجہ فرما لے گا اچھا بھلا انسان ہر لعاث سے صحت مند اور طوانا جب وقت موت آیا تو بیٹھے بیٹھے رخصت ہو گیا اللہ اکبر ہم سب نے مر جانا ہے ہم بولیں یا نہ بولیں بالآخر وقت پہ ہم نے رخصت ہو جانا ہے آج تسلیم کریں یا نہ کریں لیکن جب وقت آئے گا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں لبے کہنا پڑے گا ہم جتنے نوبے تھے ہیں الحمدللہ یہ ہمارا موت پہ بھی ایمان ہے اور موت کے بعد آخرت پہ بھی ایمان ہے ہمارا روز محشر پہ بھی ایمان ہے اور ہمارا پھر زندہ کیے جانے اور اٹھائے جانے اور حساب و کتاب اور جنت اور جہنم پہ بھی ایمان ہے ایسے ہیں نا اگر ہے تو مل کے بولن تر سنوات پڑیے اللہ حمدلہ مرکہ میں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اثر نو بنیادی ترین باتوں کو دہرائیں اور دلائل کے ساتھ اپنے نوجوانوں کی خدمت میں پیش کریں اس لیے کہ استعمار اپنی سازشیں برورکار لا رہا ہے اور نوجوانوں کہ یہاں بے دینی کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے بہت سارے ایسے لوگ پائے گئے ہیں لو کہتے ہیں کہ بس موت ہے اور موت کے بعد کچھ بھی نہیں ہے ایسے ایسے کفریہ جملے اپنی زبانوں پہ جاری کرتے ہیں کبھی کوئی کہتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مٹی ہو جائیں گے فنا ہو جائیں گے ہماری خاک بن جائے گی پھر ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا اگر آپ کی توجہ ہو تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وہی زندہ کرے گا جس نے تمہیں عدم سے وجود بخشا تھا پہلی بار کس نے زندگی دی تھی ذرا بولیے میرے ساتھ ہم سب کو زندگی دینے والا کون ہے تھوڑا بولیں گے تو بھی لطف آئے گا پھر فرمائیے زندگی دینے والا کون موت دینے والا کون بیمار کرنے والا کون شفاہ دینے والا کون سب دوست بولیں ہم سب کا خالق و مالک کون ہمارے آباؤ اجداد کا خالق اور مالک کون آسمانوں اور زمینوں کا خالق کون یہ موسم بدلنے والا کون یہ بارشیں برسانے والا کون یہ بارشوں سے پہلے بارشوں کی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں بھیجنے والا کون کسی کو بیٹے دینے والا کون سارے بولیے کسی کو بیٹیاں دینے والا کون جو طاقت رکھتا ہے وہ طاقت کے ساتھ بولے کسی کو بانجھ رکھنے والا کون اور ایک لمبے عرصے تک اپنے خلیل کو بے اولاد رکھنے والا کون اور بڑھاپے کی عمر میں حضرت ابراہیم کو اسماعیل جیسی اولاد دینے والا کون پھر اسماعیل کے گلے پہ چھوڑی چلانے کا حکم دینے والا کون چھوڑی چل گئی لیکن اس کے باوجود اسماعیل کو بچانے والا کون تو یہ اللہ ہے جو خالقِ موت و حیات ہے احبابِ گرامی اس اللہ نے جب ہمیں پہلی بار خلق فرمایا کیا ہمارا کوئی ذرہ موجود تھا کچھ نہ تھا جس نے عدم سے ہمیں وجود عطا فرمایا اب تو مشکلی کوئی نہیں ہے اب ہمارا کچھ نہ کچھ تو باقی ہوگا اب ہماری خاک تو ہوگی اب ہماری ہڈیوں کا سرما تو ہوگا کچھ تو ہوگا تو جس نے پہلی بار اس ذات بے نیاز نے ہمیں وجود عطا فرمایا تھا اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے کہ پھر سے ہمارے آزا کو ترقیب دے اور پھر اسی صورت میں ہمیں میدانِ معاشر میں جمع کرے جس صورت میں اس نے ہمیں دنیا میں خلق فرمایا تھا اگر بات سمجھ آ رہی ہے تو مل کے بلند تر صلوہ آپ پڑھئے اللہ تو جب وہ میدانِ معاشر میں ہمیں جمع کرے گا کیا صرف ہم ملتان کے مومنین ہوں گے یا پوری دنیا اور پوری کائنات کے لوگ ہوں گے تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی خاتم علیہ السلام کی امت تک تمام مخلوقاتِ الہیہ ہوں گی تمام جن اور انسان خدا کی بارگاہ میں اور خدا کی عدالت میں حاضر ہوں گے اور پھر نامِ عامال دیا جائے گا خوشبخت ہے وہ جسے نامِ عامال دائیں ہاتھ میں عطا کیا جائے اور بدبخت ہوگا وہ جسے نامِ عامال بائیں ہاتھ میں عطا کیا جائے یہی وجہ ہے حکم دیا گیا جب وضو کرو اور دائیں باغت ہو تو دعا ملو اللہمہ آتنی کتابی بیمینی والخلد فی الجنون بیساری وحاسبنی حسابا یسیرا میرے اللہ محشر کے دن مجھے میرا نامِ عامال دائیں ہاتھ میں عطا فرمانا توجہ ہے اور مجھے جنت عطا فرمانا اور میرے حساب کو آسان بنانا اور جب بائیں ہاتھ دھونے لگو تو دعا مانگو اللہمہ لا تعطنی کتابی بشمالی وَلَا مِن وَلَا اِزَحْرِ میرے اللہ مجھے دا نامِ عامال بائیں ہاتھ میں نہ دینا اور نہ پشت پیچھے سے دینا اس لیے کہ ان سے بھی بڑے بدبخت وہ ہوں گے جن کے ہاتھ بندے ہوں گے روزِ محشر کی بات کر رہا ہوں اور انہیں بندے ہوئے ہاتھوں میں پیچھے سے نامِ عامال دیا جائے گا گویا سے ابھی ان کے لیے اعلان کر دیا گیا تم دنیا میں اپنی مرضیاں کرتے رہے تم نے پرواہ نہیں کی کہ تمہارے خالق کا فرمان کیا ہے تم خالق کو ناراض کرتے رہے اور یہ ناراضگی خدا کی علامت ہے احبابِ گرامی اور پھر میزان ہوگا پھر عامال کو تولہ جائے گا اللہ اکبر میں کہتا ہوں جب عامال تولے جا رہے ہوں گے تو کیا منظر ہوگا اپنی عبادتوں پہ ناز کرنے والا کیا منظر ہوگا جب اننامِ عامال کو تولہ جا رہا ہوگا وہیں اپنے عامال کو دیکھ کر پشتانے والے لوگ بھی موجود ہوں گے تو وہیں وہ ہستی بھی موجود ہوگی جس کے لیے نبیوں کے سردار نے فرمایا تھا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت السقلین تیرے تو ایک ایک سجدے کا حساب ہو رہا ہے لیکن ایک علی وہ بھی موجود ہے جس کی ایک ضربت سقلین کی عبادت سے افضل قرار پارے احبابِ گرامی اور پھر مرحلہ ہوگا کہ ہر جانب دھوپ ہے اور کوئی سایہ نہیں سواء لباو الحمد کے ہر جانب پیاس ہی پیاس ہے وہ لباو الحمد کا سایہ ہے صرف ہر جانب دھوپ ہے اور معاشر کے روز جب سورج سوانیزے پر ہوگا اور ایک انسان کو اتنا پسینہ اترے گا کہ اسی اونٹ اس کے پسینے سے سہراب ہو جائے کوئی سایہ نہیں سواء لباو الحمد کے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ لباو الحمد مجھے اتا فرمائے گا وَيَا عَلِي أَنْتَحَامِلُوا لِوَائِي يَا عَلِي نَامِ اَعْمَالِ اس لباو الحمد کا اٹھانے والا تو ہوگا يَا عَلِي پھر فرماتے ہیں جب ہر کوئی پیاس کے عالم میں ہوگا اور سوا حوز کوسر کے کوئی پیاسوں کی تسکین کا سامان نہ ہوگا تو اس وقت يَا عَلِي اللہ نے حوز کوسر کا مالک مجھے بنایا ہے ساقی تجھے بنایا ہے مل کے درود پڑیئے محمد و عَلِ محمد وہ پھر پولیس سرات ہوگی وہ پولیس سرات جو بال سے زیادہ باریک جو تنوار سے زیادہ تیز جس پر سے گناہگار کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہوں گے کیسا وہ منظر ہوگا مل کے درود بھیجئے محمد و عَلِ محمد پر توجہات ہیں آپ کی احبابِ گرامی وہ پولیس سرات جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز اور کٹ کٹ کے گناہگار جہنم میں گر رہے ہوں گے میں کیا کرو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرتِ عبو بکر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا کہ لا یجوز آہدن السرات اللہ من قطب لہو علی نلجواز معاشر کے روز کوئی پولے سرات کو پار نہ کر سکے گا سوہ سوہ اس کے جس کے ہاتھ میں علی کا اجازت نامہ موجود ہوگا جسے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا آپ گھبرائے تو نہیں بیٹھے احبابِ گرامی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا جرح آپ ارشاد فرمائیے آپ کا کس گھر جانے کا پروگرام ہے میرے احباب جتنے بھی موجود ہیں یقیناً ہر کوئی جنت میں جانا پسند کرے گا مجھے ایسے پتا نہیں چلے گا جرح ارشاد فرمائیے جو جو جنت جانا چاہتے ہیں ملکِ نارِ حیدری اگر جنت جانے کا پروگرام ہے تو پھر پہچان جنت میں حکومت کس کی ہے پھر پہچان جنت میں سرداری کس کی ہے پھر دیکھ کے جنت کے دروازے پہ نام کس کا لکھا ہے پھر دیکھ کے جنت کے دروازے پہ کرسی کس کی لگی ہے اور پھر سوچ کہ جنت کے دروازے پہ کس کا نام گونج رہا ہے وہ جنت جس میں اللہ نے ہر سہولت اور ہر نعمت کا انتظام فرمایا ہے جنت کے دروازے پہ لگی ہوئی دور بیل بجتی ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی جنتی جنت میں داخل ہوگا تو دور بیل بجے گی اور آواز آئے گی تو کیا آواز آئے گی یا علی اب آپ یہ ارشاد فرمایے کہ آپ سارے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے جنت میں جانا ہے تو جب سارے احباب جنت جا رہے ہوں گے تو جنت کے دروازے پہ سما کیا ہوگا جنت کے دروازے پہ آواز کیا ہوگی جنت کے دروازے پہ مسلسل کیسی آواز گونج رہی ہوگی جنتی مسلسل داخل جنت ہو رہے ہوں گے اور جنت کے دروازے پہ مسلسل آواز گونج رہی ہوگی یا علی یا علی یا علی اللہ اکبر علامہ حسین مخجارہ نور اللہ مرکدہو کا جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ جنہیں دنیا میں نام علی سے پیار تھا وہ جب جنت کے دروازے پہ یا علی کی صدا سنیں گے نعرہ حیدری لگاتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جنہیں دنیا میں نام علی اچھا نہ لگتا تھا وہ کہیں گے یہ تو کوئی شیعوں کا امام باڑا ہے چلو اگلے گھر چلتے اللہ اکبر لہذا نام علی سے پیار کر مجھے یہ ارشاد فرمائیے اگر ہم نے لاہور تک کبھی سفر کرنا ہو کیا ہم بغیر تیاری کے کرتے ہیں بغیر آمادگی کے کرتے ہیں اور اگر پروگرام جنت جانے کا ہو اور کوئی بندہ تیاری نہ کرے کوئی بندہ زادے رہ نہ لے اور بغیر تیاری اور زادے رہ لیے وہ جنت تک جانا چاہتا ہو تو سوری معاف کیجئے گا جنت ہر لحاظ سے سجی سجائی جنت خدا کی نعمتوں کا مرکز تیرے ذمہ تیاری ہے اگر جنت کی خواہش ہے تو پھر کوشش کر پھر سائیوں کوشش کر پھر جدو جہد کر جنت کے حصول کے لیے ایسے نہیں کہ آسن کبران تو لگ سن کبران میرے بھائی جنت کے سرداروں نے تجھے خبریں بتا دی ہیں کیا کیا پوچھا جائے گا کیا کیا تُو نے کرنا کن کن سوالات کے جوابات کی تُو نے تیاری کرنی لہٰذا تیاری کر اچھا مجھے جلدی سے یہ ارشاد فرمائی ہے اگر ہم نے سعودی عربیہ جانا ہو تو سعودیہ کا ویزا یقیناً پاسپورٹ تو حکومت پاکستان جاری کرے گی لیکن ویزا ہمیں کون دے گا کیا سعودیہ کا کوئی شہری ہمیں سعودیہ کا ویزا دے سکتے ہیں تھوڑا محبت فرمائیے تھوڑا سا بولیے سعودیہ کا کوئی بھی شہری ہمیں سعودیہ کا ویزا جاری کر سکتا ہے پہچاننا پڑے گا کہ سعودیہ کا کوئی بھی شہری ہمیں سعودیہ کا ویزا نہیں دے سکتا بلکہ سعودیہ کی حکومت مجاز ہے کہ وہ ہمیں سعودیہ کا ویزا جاری کریں تو اسی طریقے سے یہ یاد رکھئے ہر جنتی ہمیں جنت کا ویزا نہیں دے سکتا پہچاننا پڑے گا جنت میں حکومت کس کی ہے میں کہہ رہا ہر جنتی ہر جنتی جنت کا ویزا نہیں دے سکتا لوگ تو ان سے بھی جنت لینے پہنچ جاتے ہیں جن کی اپنی جنت کنفرم نہیں ہوتی میں ایک کنفرم جنتی کا ذکر کرتا ہوں جس کے بارے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے ہم سب کے بابا اب البشر حضرت آدم علیہ السلام جنتی ہیں یا نہیں ایسے کنفرم جنتی کہ ہم مرنے کے بعد جنت جانے کی عرضو رکھتے ہیں اور بابا آدم آئے بھی جنت سے تو ہم کہتے ہیں بابا آدم ہم سنی ہیں شیعہ ہیں گورے ہیں کالے ہیں امیر ہیں غریب ہیں جیسے ہم آپ کے بیٹے ہیں آپ کی اولاد ہیں بابا آپ چونکہ کنفرم جنتی ہیں ہم آپ سے جنت کا ویزا لینے آئے ہیں ہمیں جنت کا ویزا دیجئے تو بابا آدم فرمائیں گے دیکھو میرے بچوں میری جنت میں تو شک نہیں لیکن میں جنت میں جب تک رہا بطور مہمان رہا میں جنت کا مالک نہیں میں جنت کا حکمران نہیں میں جنت کا سردار نہیں دلیل یہ ہے کہ جب میں جنت چھوڑ کے جانے لگا تو اللہ نے فرمایا اے آدم جنت کے کپڑے جنت میں اتار کے جا کہ تُو جنت میں بطور مہمان تھا توجہ اور مہمانوں کے کپڑے نہیں ہوتے میں مثال دوں کہ میں ایک جگہ مجلس پڑھنے جاؤں اور مجھے نیاز کرائی جائے اور واپسی میں میں اپنے میزمانوں کے برطن بھی اپنی گاڑی میں ساتھ رکھوں آپ راضی رہے گے آپ یہاں بولیں یا نہ بولیں لیکن وہاں ضرور بولیں گے مولانا آپ جتنا کھا سکتے ہیں کھائیے لیکن معاف کیجئے گا برطن مہمانوں کے نہیں ہوتے توجہ برطن مہمانوں کے ہوتے ہیں اور خدا میرے مہمانوں کو لے جائے کربلائے معلہ نجف اشرف یہ وہاں موجود ہوں اربعین کے ایام آ رہے ہیں اور فون کریں خلیفہ صاحب آپ بھی تشریف لا رہے ہیں تو اگر زحمت نہ ہو تو ہمارے گھر سے فلا فلا چیز لیتے آئیے کہ اب بھی آپ کو اتراج ہوگا بھئی ایک مولی صاحب پہ آپ اتراج کر رہے تھے آپ کا اتراج بجا تھا کہ مولی صاحب مہمان تھے مہمان مالکوں کی چیزیں ساتھ لے کے نہیں جاتے اور جو مالک ہوں جب ان کا پروگرام بن جائے اپنے گھر کی چیزیں اپنی ملکیت کی چیزیں جہاں چاہیں منگوائیں بابا آدم جنت میں مہمان تھے اللہ نے فرمایا آدم جنت کے کپڑے جنت میں اتار کے جا اب ڈھونڈو جنت کی جنت میں حکومت کس کی ہے جنت میں سرداری کس کی ہے ملک عرب کا شہر مدینہ کا محلہ بن حاشم کا علی کا گھر اسمت کالونی تطہیر نگر باب فضا دروازے پہ ملیکہ کا سردار آکے کہہ رہا تھا انا خیات الحسنین میں حسنین کا درزی آیا اللہ 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 محمد یہ ہیں جنت کے مالک یہ ہیں جنت کے سردار ان کی ہے جنت میں حکومت جو رہتے مدینے میں ہیں کبھی کپڑے جنت سے آتے ہیں کبھی رنگ ساز جنت سے آتے ہیں کبھی جھولا جھولانے والے جنت سے آتے ہیں کبھی چکی جلانے والے جنت سے آتے ہیں کیا کہنا حسنین کریمین کا میں نے حق کو تیری عظمت بڑھاتے دیکھا دونوں سرداروں کو سر اپنا جھکاتے دیکھا ایک آیا تیرے دروازے پہ درزی بن کے دوسرے کو مہر نبوت پہ اٹھاتے دیکھا پہچان کے جنت میں حکومت کس کی ہے اور پھر حکومت سے حکومت کو اپلیکیشن دے حکومت کی جانب درخواست لے کہ وہ تجھے جنت کا ویزا دیں گورنریہ لینے ہیں دیرہم و دینار لینے ہیں دنیا کے خزانے لینے ہیں تو دیکھ حکومت کس کے پاس ہے لیکن جنت لینی ہے تو میرے ساتھ چل میں تجھے دکھاؤں گا دنیا کے حکمران بھی اسی دروازے پہ آئے کھڑے ہیں بچوں کو کاغذ کلم دبات دے کے کہہ رہے ہیں لکھوا کے لیا یہاں پہ بڑی بڑے بڑے سلاتین نظر آتے ہیں جنہوں نے تسلیم کیا کہ اگر جنت لینی ہے تو پھر حسنین کے دروازے پہ آنا پڑے گا میں نہیں کہہ رہا اس زبان وحی الہی نے ارشاد فرمایا یعنی میرے نبی کریم نے ارشاد فرمایا الحسن و الحسین و سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کا بابا علی ان سے بھی افضل ہے اچھا جی تو ہم سب کا پروگرام ہے کہ ہم دروازے حسنین پہ جائیں ہم حسنین کریمین سے جنت مانگیں کیا وہ مفت میں جنت دے دیں گے ہم جنت مانگیں تو وہ دیں ہم مشکلات میں ان سے شفاعت مانگیں تو وہ عطا کریں ہم بے اولاد ہوں تو ان سے توسل کریں وہ ہمارے لئے بارگاہ رب میں دعا کریں تو وہ جو ہے ہم کسی بھی مشکل کا شکار ہوں تو ان حسنیوں کو کہیں کہ مولا ہماری سفارش کیجئے بارگاہ رب میں ہم ساری زندگی ان سے اپنی حاجات منگواتے رہیں اور پھر آخرت میں جنت بھی ان سے مانگیں اور اگر وہ کوئی تقاضہ کر دیں یعنی میں کہنے کا مطلب یہ ہے کوئی ہماری بھی ذمہ داری ہے اطاعت کے بارے یہ ساری انہیں کی ذمہ داری ہے ہم جو مانگتے جائیں وہ کرتے جائیں سردار ہم ہیں یا وہ ہیں تو وجہ فرما یہ بندہ میں چھوٹا ساؤں لیکن جملہ چھوٹا نہیں ہے میرے بھائیوں سردار ہم ہیں یا وہ ہیں جنہیں اللہ نے جنت کی سرداری دی حکم ہم چلا رہے ہیں مولا یہ ہو جائے مولا یہ ہو جائے اور آخرت میں بھی سکون ملے آخرت میں بھی جنت ملے مولا سے تو پوچھ مولا ہم نے کرنا کیا ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے ہم نے قربانی کہاں دینی ہے ہم نے سر کہاں کٹوانا ہے ہم نے اولاد کہاں قربان کرنی ہے ہم نے سرمایہ حیات کہاں خرچ کرنا ہے ہم نے وقت کہاں دینا ہے ہم نے لبیک کہاں کہنا ہے حسنین کریمین کو مانتے ہیں ہم تو آل محمد کی ولایت کا کلمہ پڑھتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے یعنی حسین کو ضرورت ہے کہ وہ سجدے میں سر کٹائے اور مجھے ضرورت نہیں ہے میرے پلے ہے کیا حسین تو بیٹا ہے نبی کا حسین تو لال ہے علی کا حسین تو جگرگوشہ ہے بطول کا حسین تو سر سجدے میں رکھے اور فرمائے الہی ترکت الخلق ترن فی ہواک و ایتمت العیالی لکے اراغ میرے اللہ میں نے دنیا چھوڑ دی تیری خاطر میں نے بچے یتین کرائے تیری خاطر حسین تو ہمیں راہ توحید دکھائے اور ہم راہوں سے فرار کریں ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے حسین کا سجا بیٹا حسین کے مشن کو زندہ کرنے والا وہ علی ابن حسین میں کہتا ہوں عظمت کتنی ہے حسین ابن علی کا بیٹا ہے نام علی ابن حسین تو وہ جو ہے بابا حسین ابن علی اور بیٹا علی ابن حسین یعنی علی کا علی پوتا وہ تو ایسی عبادت کرے وہ تو ایسی عبادت کرے کہ عابدین کی محفل میں ہو تو زین العابدین کہلائے ساجدین کی محفل میں ہو تو سید الساجدین کہلائے سابرین کی محفل میں ہو سید السابرین کہلائے کبھی ہم نام امیر المومنین کہلائے کبھی رسول کا چوتھا جانشین کہلائے وہ تو سجدوں پر سجد کرے پانچ سو درختوں میں مستمل میرے مولا کا درخت میرے مولا کا باہ خجوروں کا روزانہ بلانہ گا ہر خجور کے درخت لے دو رکت نماز رب عدا کرے وہ جو کائنات کا سب سے بڑا عزادار ہے سال کے بعد ایک سالانہ مجلس عزا کروا لینے سے میں اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہوں جاگئے گا اور ناراض نہ ہوئے گا کہ جی میں مجلس حسین طبانی ہوں اور میں خطیب ہوں اور میں ماتمی ہوں اور میں فلاں ہوں وہ جس کا ہر دن مجلس پہ مستمل تھا وہ جو کائنات کا سب سے بڑا عزادار ہے وہ سب سے بڑا عبادت گزار بھی ہے وہ جو رب کے سجدے کر کے بتائے سجدے کیے کیسے جاتے ہیں وہ جو دعائیں مانگ کے بتائے دعائیں مانگی کیسے جاتی ہیں الہی غارت نجوم سمائے کا میرے اللہ تیرے آسمان کے ستارے بھی خاموش ہو گئے ہیں اے میرے معبود دنیا کے شاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے اور ان کے دروازوں پر چوکی دارہ بیٹھے لیکن اے میرے معبود میں تیرے دروازے پر آیا ہوں تیرا دروازہ کبھی بھی سائلین کے لیے سوال کرنے والوں کے لیے بند نہیں ہے الہی بے بابکا بے بابکا فقیروک بے بابکا اللہ اکبر تیرے دروازے کا فقیر تیرے دروازے پر آیا ہوں وہ صحیفہ کاملہ وہ صحیفہ سجادیہ وہ میرے مولا کی دعاوں کا مجموعہ توجہ فرمائیے گا جسے زبورِ آلِ محمد کہا جاتا ہے جسے انجیلِ اہلِ بیت کہا جاتا ہے میرے مولا نے جو دعائیں مانگی آپ ایک ایک جملہ مجھے ارشاد فرما دیجئے کیا وہ دعائیں ضروری تھیں یا غیر ضروری تھیں اگر میرا کوئی چھوٹا سا عمل بھی بغیر حکمت کے نہیں ہوتا تو جسے اللہ تاجِ امامت پہنا رہا ہے وہ ضروری تھی تو کیا صحیفہ سجادیہ میرے لئے ضروری ہے یا نہیں ہے خدا آپ سب کو عزت و اقبال عطا فرمائے اور آپ کے بخت و اقبال میں اضافہ فرمائے مل کے بلندر صلوح آپ پر دو جملے آپ کی توجہات چاہتا ہوں وہ صحیفہ سجادیہ آج میرے لئے کیوں ضروری نہیں ہے وہ نحج البلاغہ وہ قرآن مجید میں کیوں ترجمے کی جانب نگاہ نہ کروں میں کیوں ان مقدس اور محترم کتابوں کی قریب نہ جاؤں اور اپنا دین سنی سنائی باتوں کو قرار دوں جبکہ زمانہ سازچوں سے بھر پورے علماء تشریف فرما ہے میں ادنا سا طالب علم چند جملے عرض کر رہا ہوں پیمپر اتارنے کی عمر میں جب لوگ سروں پہ ٹوپیاں رکھ کے علامے بن کے آپ کی خدمت میں پیش ہو رہے ہیں اور اوزانہ اور اپنے خیالات کو اور مجھے نہیں معلوم کس کس کے خیالات کو دین بنا کے پیش کیا جا رہا ہو زمانہ وہ ہو جس زمانے کے بارے میں کہا گیا جو سراتِ مستقین پہ مر جائے گا جو مومن ہو کے مرے گا ملیکہ حیرت کا اظہار کریں گے غیبتِ کبرا کے زمانے میں اتنی سازچوں والے زمانے میں تو مومن ہو کے مر گیا اگر اپنے عقیدِ محفوظ رکھنے ہیں اگر اپنے عمل کو صالح رکھنا ہے تو ضروری ہے پڑے لکھے افراد تشریف فرما ہے قریب ہو جائیے قرآن کے قریب ہو جائیے نہد البلاغہ کے اور قریب ہو جائیے صحیفہ کاملہ کے مولایا مولایا انتا المولا وعن العبد وَهَلْ يَرْحَمُ الْعَبْدَ إِلَّا الْمَوْلَا مولایا مولایا انتا الخالق وعن المخلوق وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَخْلُوكَ إِلَّا الْخَالِقِ مولایا مولایا توجہ انت المعطی وعن السائل وحل يرحم السائل اللہ المعطی مولایا مولایا انت الدائم وعن الزائل وحل يرحم الزائل اللہ الدائم اے میرے معبود اے میرے مولا و آقا تو خالق کرنے والا تو خالق میں مخلوق اور مخلوق پہ خالق رحم نہ کرے تو کون کرے یہ سید سجاد کے جملے ہیں اللہ اکبر کتنا بڑا خزانہ جو آیت اللہ مراشی نجفی برادران اہل سلط کے بہت بڑے عالم دین کو صحیف ایک آم اللہ توفے کی طور پہ دیں اور وہ بعد میں ان سے رابطہ کر کے گئیں آپ کے پاس تو علم کا خزانہ موجود ہے قرمان جاؤ اس امام جس نے دین انداز میں زندگی گزارے غلاموں کو خریدتے ان کی تربیت فرماتے ان کو نانے کی شریعت پچلنا سکھاتے چھوٹی چھوٹی نیکی کے بدلے آزاد فرماتے اور فرماتے جیسے میں نے تمہیں شریعت سکھائی نہ ایسے تم جا کے لوگوں کو شریعت سکھا مبلغ منع کے آزادی اتا کرتے وہ جو دعائیں مان کے نانے کی شریعت کی تربیج اور تحفظ فرماتے وہ جو عبادت کے ذریعے اور عبادت بھی اتنی کہ ہم بھی کوشش تو کرتے ہیں نماز پڑھیں عبادت کریں لیکن بھولے ہوئے کام نماز میں یاد آتے ہیں توجہ ہے کتنے سارے کام سارے دن کا شہیڈول ہم نماز میں ترتیب دے رہے ہوتی ہیں اللہ اتوان کوئی داڑی کے ساتھ کھیل رہے کوئی اپنے لباس کو درست کر رہے آ دیکھو سید و ساجدین کی نمازیں اور عبادت کا سلیکہ اور طریقہ کہ عبائے مبارک گر جائے پتہ ہی نہیں ہے مسروف عبادت ہے یہاں تک کہ فرزند کوئے میں گر جائے لوگ شور مچائیں مولا اپنی نماز کو مختصر کی دیئے آپ کا فرزند ارجمن پانی کے خونے میں گر گیا مولا کو کوئی فکر نہیں ہے دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے نماز طولانی ہوتی جا رہی ہے پورے اتمینان سے نماز مکمل کریں اب اس انداز میں جملہ کہوں میرے بھائیوں اور نماز مکمل کرنے کے بعد اتمینان سے اٹھیں قبائے امامت کو درست کریں ابائے ولایت پہنے اسمت کا امامہ سر پہ رکھیں احباب گرامی لبوں پہ نتک محمدی رخصاروں پہ حسن یوسفی دل میں فاطمی سبر سجائے ہوئے میرا چوتھا امام علی بن حسین دائے ہاتھ میں تولہ کی تسبیلے کر بائے ہاتھ میں تبرہ کا ڈنڈا لے کر انداز مصطفی میں چلتے ہوئے روب حیدری کا وارث جلال حسین ابن علی نے بول کے فرمائے اے پانی میری امانت واپس لوٹا پانی بلند ہو اور پانی کی سطح پہ میرے مولا کے فرزند ارجمن اس انداز میں بیٹھے ہو کہ نہ لباس تر ہو پانی سے نہ جوتا پانی سے تر ہو سکون سے بیٹے کو اٹھائیں ماں کے حوالے کر کے کہیں جب میں بندہ ہو کے اس کی بندگی میں مصروف تھا تو وہ اللہ ہو کے اللہ ہو اکبر اگر حسین کا سجا بیٹا عبادت گزار ہے تو ہم تو غلامی کے دعوے دار ہیں ہم کیوں عبادت کا خالہ خالی چھوڑے ہیں اور ایسے نہیں سجاد بنیں بس بات کو افتتام کی جانب بڑھاؤں احبابِ گرامی ایسے نہیں سید سجاد بنیں کبھی شامِ غریبہ میں سجدہ کبھی خیموں خیموں کی راکھ پہ سجدہ عجرکم ملاللہ کبھی ٹبے کربلا پہ سجدہ کبھی بن پلانِ اوٹ پہ سجدہ کبھی شام کے بازار میں سجدہ عجرکم ملاللہ عجرکم ملاللہ عزادہ وہ عبادت گزار بھی سب سے بڑا آپ نے سنی ہوں گی کل اور پرسوں شہادت کی مجالس میں اپنے حصے کا ایک جملہ عرض کرو تاکہ مرہوم کے درجات کی بلندی کا باعث بنے بڑی محبت کرنے والی شخصیت ہم سے جدا ہوئی خدا اولاد کو سبر دے اور والد مرہوم کے لیے مسلسل نیکیاں بجالانے کی توفیق دے بیٹا باہر تھا تو بیٹے نے خواہش کا اظہار کیا نا کہ جب تک میں نہ آؤ میرے بابے کا جنازہ نہ اٹھایا جائے میں چاہتا ہوں کہ بابے کا جنازہ خود دفن کرو آ غربت سجاد پہ روئے جب قیدی بن کے آیا نا بابے کی مقتل میں اور بابے کلاشہ دھوپ پہ دیکھا چہرے پہ موت کی زردی آگئی آجرکمل اللہ چہرے پہ موت کی زردی آگئی ازہاروز زینب کبرانے شریکت الحسین نے دیکھا فرمایا سجاد تیرے چہرے پہ موت کی زردی آگئی اگر تو بھی یہی مر جائے گا بتا میں شام کس کے ساتھ جاؤ گی آجرکمل اللہ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سواغم آل محمد کے سجاد تو تو میرا کافلہ سال آ رہے فرمایا فوپی اممہ مروں نہیں تو کیا کروں اللہ کی بھری کائنات میں کوئی میرے جیسا مجبور بیٹا بتا جس کے سامنے اس کے بابا کا لاشا تھوب میں پڑا ہو اور وہ اپنے بابا کا لاشا دفن نہ کر سکتا ہو دیکھ میرے سامنے فوپی اممہ کیسے جنازے پڑے ہیں کوئی بھائیوں کے جنازے ہیں کوئی بھتیجوں کے جنازے ہیں آج رکمل اللہ اپنی آوازوں کو بلند کیجئے گا میرے بابا کا جنازہ میں اتنا مجبور ہوں قیدی بن کے جا رہا ہوں اپنے بابا کا لاشا دفن کرنے کی مجھ میں آج رکمل اللہ اس وقت علی کی بیٹی نے فرمایا سجاد نہ گھبرا یہ قبریں بھی بنیں گی تیرے بابا کی قبر پہ علم بھی لگے گا اور پھر پوری دنیا سے تیرے بابا کے زوار بھی کربلا آج رکمل اللہ ہمارے بھائی ہیں بزرگ ہیں آج روئیں گے چند دن روئیں گے لیکن بات تمام ہو جائے گی آؤ اس سید سجاد کو روئیں جو جب تک زندہ رہیں کربلا کے بعد چونتیس سال پندرہ دن زندہ رہیں میرے بھائیوں روزانہ روتے تھے بلا ناغہ روتے تھے ہم تو محتاج ہیں نہ رونے کے لئے کوئی مسائب پڑے تو ہم روئیں آ روئیں اس سجاد کو جس کے سامنے پانی آتا تو روتے کھانا سامنے آتا تو روتے آج رکمل اللہ عزداروں کسی بی بی کے سر پہ چادر دیکھتے تو روتے کسی بچی کے کانوں میں در دیکھتے تو روتے بازار میں ہجوم دیکھتے تو روتے اللہ اکبر شرم نہ کیجئے کہ آزاداران محترم بازار میں ہجوم دیکھتے تو روتے اور اتنا روتے مدینہ کا کوئی کساب میرے مولا کے سامنے جانور زبا نہیں کرتا تھا مولا چلے اور اچانک پہنچے جب ایک کساب نے جانور زبا کیا تھا بڑی کوشش کی اس نے کہ چھوری کو چھپائے لیکن چھپا نہیں سکا مولا پہنچے فرمایا نہ چھپا میں جانتا ہوں تو نے جانور زبا کیا میں تجھے روکتا نہیں ہوں جانور زبا کرنا نانا کی شریعت میں حلال ہے میں تجھے حلال سے منع نہیں کرتا بس مجھے اتنا بتا تو زبا کے آداب سے تو واقف ہے ہا مولا واقف ہو فرمایا کہا مولا پہلے جانور کو پانی پلاتے ہیں بس وہیں سے رخ کیا کربلا کا ہائیو میرا پیاسا بابا یہاں تو جانوروں کو بھی پیاسا زبا نہیں کیا جاتا ہائیو میرا پیاسا بابا دریا چلتا رہا پانی بہتا رہا جانور پیتے رہے بطول کا بیٹا پیاسا مارا گیا فرمایا دوسرا ادب بتا مولا جانور کو اس کی جنس کے جانور کے سامنے زبا نہیں کرتے فرمایا ہائے کربلا بھائی زبا ہو رہا تھا ستر قدم کے فیاض فاصلے پہ سگی بہن دیکھ رہی تھی کہتی تھی نہ مارو جس کا کلمہ پڑھتے ہو اسی محمد کا بیٹا ہے جو رونے آئے ہو آپ کے لئے جملہ پڑھو وطن میں کسی نے کیا عابد سے یہ کلام گزرے ستم تم پہ کہا زیادہ یا امام رو رو کے تین بار کہا شام 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 سرننگے میرا کمبہ تھا اور گرد خاص و عام نیزہ ہلا ہلا کے عدو شاد ہوتے تھے بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے چانے والا من حال کوفی آگے کہتا ہے مولا بس کرو کوئی اتنا بھی روتا ہے حضر حضر میرا خون رونے والا امان مولا بس کرو کوئی اتنا تو نہیں روتا فرمایا تُو نے انصاف نہیں کیا یعقوب نبی کا ایک بیٹا یعقوب ان کی نگاہوں سے گم ہوا تھا اتنا روئے اتنا روئے رو رو کے جناب یعقوب کی بینائی چلی گئی میں کیسے نہ رو میری نگاہوں کے سامنے میرے اٹھارہ یعقوب بنو حاشم کے اٹھارہ جوانوں کے جنازے دھوپ پہ پڑے تھے اس نے تسلی آیا مولا مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے آخری جملہ فرمایا تُو نے انصاف نہیں کیا شہادت تو ہمارا ورثہ لیکن شام کا بازار ہو علی کی بیٹیوں کے سروں پہ چادریں نہ ہو ہاتھ پسے گردن بجے ہو ظالموں کے ہاتھوں میں پتھر ہو شراب کا دور چل رہا ہو آرہ کر کے کہتے ہاظ زینب کیا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے عجر کمل اللہ فقط ایک کا ایک جملہ میرے مولا سید الساج دین کے خطبے کا جملہ یک دربار یزید میں خطبہ دیا نہ اور اپنا تعرف کرایا اور شامیوں کو بتایا مجھے باغی کا بیٹا نہ ہو آؤ میں بتاتا ہوں میں ہوں کون خطیب کے لیے لازم ہے کہ اس کے ہاتھ آزاد ہو اس کے پاؤ آزاد ہو میرے مولا سجاد نے جو خطبہ پڑا پاؤ میں بیڑیاں ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں فرما رہے تھے جو جانتے ہو جو جانتے ہو جو نہیں جانتے آؤ میں تمہیں بتاتا مکہ امینا کا وارث میں ہوں زمزم و صفا کا وارث میں ہوں فرمایا ان اپنو محمد مصطفیٰ لوگو محمد مصطفیٰ کا وارث میں ہوں ان اپنو خدیج تل کبرا لوگو مجھے باغی کا بیٹا نہ کہو میں خدیج تل کبرا کا وارث ہوں فرمایا ان اپنو فاطمت الزہرہ ہم میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سرنو میں اس کا بیٹا ہوں جس کے پرداداروں کو قیدی بنایا گیا کبھی اس بازار کبھی اس بازار اللہ گوائے شام کے دربار میں لوگوں کی چیخیں بلند ہوئیں یزید کو بدلتا ماحول نظر آیا بغیر وقت کے معزن بلایا معزن نے آزام شروع کی امام نے خطبہ روکا معزن نے کہا اللہ اکبر میرے امام نے فرمایا میں گواہی دیتا واللہ سب سے بڑا معزن نے کہا شہد واللہ الہ اللہ میرے امام نے فرمایا تیری توحید بچانے معزن نے کہا شہد انہ محمد الرسول اللہ فرمایا معزن تجھے اسی محمد کا واسطہ آزان روک معزن نے آزان روکی فرمایا یزید بتا یہ میرا میرا نانا ہے اوڈ یہ نبی بیوں کے ہاتھوں میں رسیہ ہے یہ اسی محمد کی بیت محمد 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 اللہ 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 قوم الظالمین والس یعلم اللہ سبحان